تقبل اللہ مننا و منکم عید مبارک علینا و علیکم تقبل اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور آپ لوگ جہاں کہیں بھی رہیں حوش اور آباد رہیں آمین آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک چونکہ لیٹ ہو چکی ہوں میں ہے اپلوڈ کرنے میں ویڈیو لیکن یہ ہے کہ جب بھی ملاقات ہو تو تبیہ عید ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں سے میری ابھی ملاقات ہوئی اور ہماری عید ابھی ہوگی تو بس یہ میں چاند رات کو دوسرے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اپنی بچیوں کو مہندی لگانے کے بعد میں حدب بیٹھ کی تھی میں نے کہا تھوڑی سی میں بھی مہندی لگا لوں میں بھی عید منا لوں کیونکہ اس دفعہ ہم عید کی نماز پڑھنے نہیں تھے جا رہے تو تھوڑی سستی سستی سے کام ہو رہا تھا ورنہ بڑی سپیڈو میں کام ہو رہا ہوتا ہے رات کو کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے فجر کے فوراں بعد نماز کے لئے نکلنا ہے تو اس لئے تھوڑا سلو سلو تھے تو دل بھی نہیں تھا میرا تو سچ پوچھیں تو دل بھی نہیں تھا چاہ رہا تو یہ دیکھیں میری مہندی بھی جو ہے وہ لگ گئی ہے اور اب ہم عید کی نماز پڑھنے لگے ہیں اور ہماری طرح سب لوگ انہیں تقریباً عید کی نماز گھر میں ہی ادا کی کیونکہ عید کی نماز کے لئے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی تو سب لوگوں کو میسیجز آ رہے تھے کہ آپ لوگ عید کی نماز گھر میں ہی ادا کریں تو تقریباً سب لوگوں نے عید کی نماز گھر میں ہی ادا کی تو انشاءاللہ امید ہے کہ عید الزہا تک حالات نارمل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سب لوگ مسجدوں میں عید کی نماز ہو جائیں گے کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو بہت مس کر رہے تھے کیونکہ یہ ایک ہمارا مذہبی بھی اور تریڈیشنل بھی ایک چیز ہے کہ ہم لوگ ضرور جاتے ہیں عید کی نمازوں کے لئے اور عید کی نماز ادا کرتے ہیں اور یہاں کیونکہ ہم لوگ سب رہ رہے ہوتے ہیں تو سب کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں سب ملکوں کے لوگ ہوتے ہیں کوئی زبان کا نہیں کوئی نسل کا نہیں کسی چیز کا واقعی کوئی فرق نہیں رہتا اور سب ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشی کو بانٹ رہے ہوتے ہیں سپیشلی بچوں کے لئے یہ فیسٹیول بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہاں سب کمیونٹیز کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں لوگل بھی لوگ بھی لوگ ہوتے ہیں اور دوسرے کنٹریز کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو مسلمز ہوتے ہیں اور سب کے سپیشل باسکٹس بنا کے بچوں کے لئے کینڈیز فی ایرا چوکلٹس لے کے گئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پھر سب بچوں میں جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں ہمارے بچے بھی ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں سے لے بھی رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو پھر اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ کیسے بانٹا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد حالات کو نارمل لے آئے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری عید جو ہے اس سب کے ساتھ مل کے مسجد میں ادا کریں گے تو سب لوگوں کی طرح ہم لوگوں نے بھی گھر میں نماز جو ہے وہ ادا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھی اور اللہ تعالیٰ اس آفت کو اور اس مسئیبت کو جلدی ہم لوگوں سے جو ہے وہ ڈال دیں اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہماری نماز ختم ہو گئی ہے اور اس کے بعد سب ہم عید ملے آپس میں اور یہ ارخم بہاگ کے آیا ہے اور مجھے جو ہے وہ عید مل رہا ہے عید کی صبح کے لئے شیر خرمہ تو میں نے رات میں ہی بنا لیا تھا اور اب مجھے بنانا تھا رات کے کھانے کے لئے میٹھا بنانا تھا اور اس کے لئے میں گلاب جامن بنا لی تھی تو بچے تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد کپڑے چینج کر کے سونے کے لئے چلے گئے تھے تو کیونکہ مجھے یہ گلاب جامن بنانے تھے تو میں نے کہا یہ کام سے فارغ ہونے کے بعد میں بھی سونے چلی جاؤں گی تو یہ میں نے تقریباً اڑھائی کپ چینی لی یعنی دو پورے کپ اور آٹھ چمچ میں نے اوپر اس کے چینی کے ڈالے اور میں نے اس میں پانچ کپ جو ہے وہ پانی کے ڈالے جس کپ سے میں نے چینی میر کی اسی کپ سے میں نے پانی کو میر کیا اور بس میں اس کو چینی کو اچھے طریقے سے اس میں ڈیزولف کر لوں گی اور چینی ڈیزولف ہونے تک چمچ جو ہے وہ چلاتے رہنا ہے تاکہ چینی نیچے نہ لگے اور چینی اچھے طریقے سے ڈیزولف ہو جائے اور اس میں میں نے چار سے پانچ سبز الائچی بھی ڈال دی اگر آپ کے پاس گلاب کا ارک ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں در خوشبو کے لیے جو ہے وہ اس کو ڈالتے ہیں اور جب چینی اچھے طریقے سے ڈیزولف ہوگی تو اس میں صرف میں نے مجھے دو بوائل چاہیے تھے دو بوائل جب آگے اس میں تو میں نے تقریباً ہاف لیمو کا جو رس ہے وہ اس میں ڈال دیا تاکہ جو شیرہ ہے وہ کرسٹلائز نہ ہو چینی اس میں جو ہے وہ کرسٹلائز نہ ہو اس کے کرسٹلز نہ بنے اور اس لیے یہ لیمو اس میں جو ہے وہ ڈالتے ہیں اور یہ بس اتنا پتلا سا مجھے شیرہ رکھنا ہے اس کو مزید مجھے نہیں پکانا جو کہتے ہیں ایک تار یا دو تار کا شیرہ بلکل نہیں بس یہ شیرہ میرا جو ہے وہ تک بلکل تیار ہو گیا اور اب میں یہ آنچ آپ کو دکھا رہی ہوں کیونکہ میں ساتھ دو بھی بنا رہی تھی تو مجھے یہ تھا کہ دو بننے تک یہ بس نیم گرم سائی رہے تو میں نے اتنی ہلکی سی آن اچھ پر رکھ دیا اس کو اگر آپ کو تھوڑا ٹائم لگے تو آپ ادھر چولا بھی بند کر سکتے ہیں ہم میں اس کی ڈو بنانے لگی ہوں ڈو بنانے کے لیے دیکھیں بلکل لیولڈ میں نے کپ کو کیا لیولڈ بھر بھر کے نہیں ڈالنا اس میں کیونکہ اگر دودھ خوشک دودھ زیادہ ہو جائے گا تو ہارڈ بھی ہو سکتے ہیں یہ کلاب جمل بلکل لیولڈ دو کپ میں نے اس میں ملک پاودر ڈالا فل فیٹ کو یہ بھی ملک پاودر آپ لے لیں جس اور جس سے آپ رس ملائی بلاتے ہیں اگر وہی ملک پاودر یوز کریں تو بہت اچھے بنیں گے میں رس ملائی کے لیے اور گلاب جمل کے لیے ایک ہی ملک پاودر یوز کرتی ہوں اور اس میں تقریباً یہ لیولڈ ہی میں نے دو کپ میں نے اس میں سوری سوری دو ٹیبل سپون میں نے مید دے کے ڈالے بلکل لیول کر کے اور اس طرح دیکھیں یہ میں بیکنگ پاودر ڈال رہی ہوں اور بیکنگ پاودر بھی دیکھیں میں نے پہلے انگلی سے تھلکاس اس کو پریس کیا اور پھر اوپر سے بلکل چم دل دینا ہے اس میں بیکنگ پاودر کے بھی اور اس کے ساتھ دو چمچ جو ہے وہ جائے گا اس کے ساتھ گھی اور یہ میں نے سبز علاچی پیسی تھی اور یہ تقریباً اس میں ایک ٹی سپون ہی سبز علاچی ڈالوں گی سبز علاچی کو پیسنے کے لیے میں آپ کو ایک ٹیپ دیتی ہوں کیونکہ اس کو پیسنا بہت مشکل ہوتا ہے تو آپ میں نے یہ دس سبز علاچیاں لینے کے بعد ان کو میں نے حالی فرائی پین میں آگ کے اوپر تھوڑا سا سیک لیا تھا صرف دو منٹ کے لیے ہلکا سا اس کو فرائی کر لیا سیک لیا جس طرح ہم زیرہ اور سوخے دنیوں کو کرتے ہیں اس طرح کرنے کے بعد پھر گرم گرم ہی کو میں نے گرائنڈر میں ڈال کے پیسا تو یہ بہت آسانی سے پیس کیا تھا وانا ویسے پیسے اس کا چھلکہ نہیں پیستا اس طرح بہت آسانی سے پیس چاہے گا اور یہ میں نے اس میں دو ٹیبل سپون ہی ڈال دیئے ہیں گھی کے اور یہ یاد رکھیے گا کہ رس ملائی میں بھی اور گلاب جمنوں میں بھی آپ نے ہر چیز جو لینی ہے وہ روم ٹمپریچر میں لینی ہے اگر سردیاں ہیں تو آپ کا اگر گھی تھوڑا جمع ہوا ہے تھنڈا ہے تو آپ اس کو تھوڑا گرم کر کے میلٹ کر لیں روم ٹمپریچر کی چاہیے اور یہ انڈے بھی میں نے پہلے سے نکال کے فریج میں سے رکھے ہوئے تھے لیکن جب میں نے ایک انڈا نکال توڑا تو وہ خراب نکل آیا تو پھر میں نے مجھے ویٹ کرنا پڑا دوسرا انڈا پھر میں نے نکالا اور اس کو روم ٹمپریچر پہ آنے کے لیے مجھے ویٹ کرنا پڑ تو پھر میں نے شیرے کا چولا جو تھا وہ بند کر دیا یہ یاد رکھے گا کہ ہر چیز آپ کو روم ٹمپریچر کی چاہیے اور اس میں میں نے دو انڈے ڈالے دو انڈے ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس کی بلکل سوفٹ سی اور کوئی چیز نہیں میں نے میکس کی اور اس کی بلکل سوفٹ سی ڈو بنا لینی ہے اور یہ یاد رکھے گا ڈو کو بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں گوندنا اور کیونکہ اس سے پھر غلاب جمن تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں بلکل دیکھیں سوفٹ سی ڈو بن گی اور بس میں ہاتھوں کو ساف کرنے کے لیے ہلکا سگی ہاتھوں کو لگا کے بس اس کو نیٹ کر رہی ہوں اور بس بنا کے دیکھ رہی ہوں کہ اس میں کریک تو نہیں ہے اور ماشاءاللہ کریک نہیں تھا تو بس یہ میں اس کو بس نیٹ کر رہی ہوں ہلکا سا تاکہ میرے ہاتھ اچھے طریقے سے ساف ہو جائیں اور ڈو کو رکھنا بھی نہیں ہے فوراں ہی اس کے جو ہیں بنا لینے ہیں گلاب جمن جو ہیں وہ بنا لینے ہیں اور تقریباً یہ رس ملائی سے ملتی جلتی ہی ریسپی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ڈو بنتی ہے گلا جو رس ملائی ہوتی ہے اس میں ہم گھی نہیں ڈالتے اور اس میں گھی ڈالتے ہیں اور اگر آپ تھوڑے بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ پہلے جب میں بناتی ہوں تو تھوڑے ہی بناتی ہوں میں ایک کب کی ریسپی سے بناتی ہوں تو آپ ہر جو اس کی کوانٹی ہے اس کو ہاف ہاف کر لیں تو وہ آپ کے ایک کب کی ریسپی کے جو ہیں وہ بن جائیں گے اگر فرس ٹائم آپ ٹرائے کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ایک کب کے ہی بنائے پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تو پھر آپ جتنے زیادہ بنانے ہو اتنی کوانٹٹی اس کو کم کرتے جائے یا بڑھاتے جائے اور آپ اگر ہاف بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کی ساری کوانٹٹی کو آپ ہاف ہاف کر لیں اب اسی طرح میں گول گول بنا لوں گے اور یہ دیکھیں جب اس کو بنائیں گے تو گلاب جامل کے اوپر ایک تو کریک نہیں ہوگا اس طرح یہ بالکل اس میں شائن آ جائے گی اور اس کی صحیح بننے کی نشانی بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر شائن آ جائے گی اور اسی طرح آپ جو ہیں سوری میں جو ہوں سارے گلاب جامل جو ہیں وہ بنا لوں گی اور اس طرح میں دو شیپیں بنا رہی تھی تھوڑے لمبے لمبے بھی بنا رہی تھی اور بالکل گول گول بھی بنا رہی تھی اس میں صرف جو فرائی کرتے ہیں گلاب جامل کو وہ تھوڑا ٹریکی ہوتا ہے باقی تو بہت ہی ایزی ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو جل بازی نہیں کرنی ہوتی کیونکہ میں نے جتنے تجربے گلاب جامل پر کیوں میں شاید ہی کسی نہیں کیوں میں مجھے پسند بھی ہیں اور دوسرا جب آپ کو کسی چیز کا شوق ہوتا ہے نا تو پھر آپ لگے رہتے ہیں اس میں ٹرائز کرنے لگے رہتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو کامیاب ہوں گے نا تو انشاءاللہ میں کامیاب ہو گئی ہوں تو اب میں آپ کے ساتھ بھی اس کو اس ریسپی کو شیئر کر رہی ہوں اور اب یہ میں نے آئل رکھ دیا فرائی ہونے کے لیے یہ جو سٹیپ ہے یہ بہت ٹریکی اور بہت دھیان سے دیکھنے والا ہے کیونکہ یہاں اگر گلتی ہوگی تو سارا کام حراب ہو جائے گا یہاں میں نے آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھا ہے اور آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا آپ اوپر ہاتھ رکھے آپ کو ہلکی ہیٹ فیل ہو تو سمجھے بس وہ ہلکا سے نیم گرم سا ہی آپ نے آئل کرنا ہے اس کو زیادہ گرم نہیں کرنا اور آنچ جو ہے وہ آپ نے بھی بلکل ہلکی رکھنی ہے کیونکہ یہ ملک پاوڈر ہوتا ہے وہ ایک دم جلے گا اور اوپر سے سارے پھر جل جائیں گے اور اندر سے بلکل کچھے رہ جائیں گے اور بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو رکھنا ہے اور اس میں چمچ بلکل نہیں چلانا اسی طرح فرائی پین کو تھوڑا شروع میں موو کرنا ہے اور ان کو تھوڑا سا پلٹنا ہے کیونکہ ایک منٹ میں ہی اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے دیکھیں تھوڑا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا تو شروع میں آپ نے صرف اس کو ہاتھ سے ہی فرائی پین کسی میں لے لیں اور اس کو ہاتھ سے ہی آپ لوگوں نے اس طرح تھوڑا تھوڑا ہلانا ہے کیونکہ اس میں چمچ شروع میں بلکل نہیں چلانا ورنہ آپ کی کلاب جمن خراب ہو جائیں گے اور وہ ٹوٹ جائیں گے دیکھیں آنچ بھی میں دکھا رہی ہوں کہ اتنی ہلکی سی آنچ جو ہے وہ آپ نے اوپر رکھنی اور جب آپ دیکھیں کہ تھوڑا فرائی ہونا شروع ہو گئے ہیں تو بلکل پیار کے ساتھ ہلکے ہاتھ کے ساتھ جس طرح ہم نیوری بوان بیبی کو نہیں ٹچ کرتے ڈھرتے ہوئے بلکل سوفٹ سوفٹ ہاتھوں سے اس کو ٹچ کرتے ہیں سمجھے بھی یہ بھی نیوری بوان بیبیز ہی ہیں تو ان کو اپنے بلکل ہلکے ہاتھ سے ٹچ کرتے ہوئے بس اس کو ہلکے ہلکے اوپر ایسے رول کرتے رہنا ہے اوپر ایسے چمچ کے ساتھ جو ہیں وہ گھوماتے رہنا ہے اور بلکل ہلکے ہاتھ سے ان کو کرتے رہنا ہے تقریبا مجھے دس منٹ لگے تھے ان کو فرائی ہونے میں اور جتنا مجھے کلر ان کا چاہیے تھا براؤن کرنے میں اتنے کرنے میں دس منٹ جو تھے وہ لگے تھے اور یہ بہت ہی صبر کا کام ہے اس میں آپ نے جلد بازی یہاں جلد بازی نہیں کرنی یہاں بلکل آرام کے ساتھ بلکل ہلکے ہاتھوں سے اس طرح کرتے کرتے رہنا ہے آپ نے ساتھ ان کو تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ چھوڑ دیں تو وہ ایک طرف سے جل جائیں اور باقی طرف سے کچھ رہ جائیں ساتھ ساتھ مسلسل اس کو ایسے ہلاتے رہنا ہے ہلکے ہاتھ سے اور ساتھ ساتھ یہ فرائی ہوتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ کو جتنا براؤن کلر چاہیے اتنا وہ براؤن کلر ہو جائے گا اور اندر تک بلکل اچھے طریقے سے جو ہیں وہ پاک جائیں گے بس یہی یہاں تک ہی کام ہے آگے تو بہت آسان سا کام ہے بس شیرے میں ان کو ڈالنا ہے اور میں اسی طرح سا آج تا آج تا دیکھیں کرتی جا رہی ہوں اور دیکھیں ان کا کلر جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے تو اسی طرح سبر کے ساتھ اس کو لگے رہے کرنا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو اوپر سے رول کرتے رہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا کلر جو ہے وہ آگے اور میرے جو مجھے چاہیے تھا وہ تقریباً اتنا ہی کلر ہے اور بس میں آپ اس کو نکال لوں گی اور اگر آپ کو تھوڑے ڈارک کلر پسند ہے اور آپ کو تھوڑے ڈارک کرنے ہیں تو آپ تھوڑی دیر اس کو اور کر لیں جتنا آپ کو ڈارک کرنا ہے اتنا لیکن کیونکہ مجھے اتنا ہی اچھا لگتا ہے ان کا گلاب جمن کا کلر تو میں تقریباً اس کو اسی سٹیج پہ یہاں جو ہے وہ اتار لوں گی اور آخر میں میں مزید آگ جو تھی اینڈ پہ جا کے اس کو اور ہلکہ کر لی تھی تاکہ آئل اب کافی گرم ہو گیا وہا تھا اس تا اس تا تو زیادہ جلے نا اور بس اب میں ان کو باہر نکال لوں گی اور پھر اس کو میں شیرے میں ڈال دوں گی اور شیرے میں ڈالنے کے بعد جتنی ہلکی آنچ پہ میں ڈھک کے تو اس کو رکھتوں گی اور پھر اس کے بعد میں اس کا نیچے سے آنچ بند کر کے اور اسی کے اندر اس کو تھنڈا ہونے دوں گی تاکہ شیرہ اندر تک جو ہے وہ اس کے جذب ہو جائے یہ دیکھیں میں نے سارے اس میں ڈال دی ہیں اور اس کے لیے آپ کو بلکل ایک تا یا دو تار کا شیرہ شیرے کے لیے میں اس لیے زیادہ بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ شیرہ گاڑا ہو گیا تو پھر اندر تک شیرہ نہیں جائے گا اور اندر سے پھر گلاب جمن میٹھے نہیں ہوں گے اور سخت بھی رہ جائیں گے اس لیے شیرے کو زیادہ گاڑا نہیں کرنا اور میں تو تقریباً رکھ کے تو پھر سو گئی تھی لیکن اگر آپ جتنی دیر زیادہ رکھیں گے زیادہ شیرہ اندر جز ہو جائے گا اگر آپ شیرے کے ساتھ بھی سرف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن میں شیرے کے بغیر ہی ان کو بول میں نکال رہی ہوں بس جی کلاب جمن مزے دار جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اور آپ بھی ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ جو ہیں آپ کے کلاب جمن کیسے بنے تھنکس فور واشنگ میویڈیو ان کیپ واشنگ میویڈیو تیل نیکس ویڈیو اللہ حافظ